نمازکار دوست آپ کے ساتھ میں ہوں مغشہ ستہ کو آئینہ دکھانے والی پترکاریتہ کرنے والیوز کی کو فاؤنڈر محمد زبیر کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طرح کے شبد کا استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ ہے آتنگوادی شد دوستو جس طرح سے محمد زبیر ستہ کے خلاف ایک سچ کو لے کر آنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے ستہ کو آئینہ دکھانے کا کام کرتے رہے ساتھ ہی ستہ سے سوال بھی کرتے رہے اس کے خامیازہ ہمیشہ محمد زبیر کو بھوکتنا پڑتا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے محمد زبیر کو لے کر ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں ان کے لیے آتنگوادی شبد کا استعمال کیا جا رہا ہے پوری خبر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے زاکر علی تیاغی جو کی ایکسپر لکھتے ہیں خبر بتاتے ہیں زبیر نے اوپ انڈیا کا بھٹا بٹھا دیا ہے بی جے پی کی مدد سے اپنے آوٹلیٹ کے دوارا ویٹس اپ گیاں اور فیک نیوز فلانے کے لیے ہر ماہ کروڑوں خرج کرتی ہے لیکن محمد زبیر ہر خبر پر پردہ فاش کرتے ہوئے پردہ اٹھا کر سچ دکھا دیتے ہیں آرڈبلیو اور انڈے کے بوکھلانے کی وجہ یہی ہے جس کی وجہ سے آج زبیر آتنگ کی شبد لکھا گیا نفرتی ایجنڈر دھاریوں کو شرم آنی چاہیے چلیوں بھر پانی کے پانی میں ڈوب جانا چاہیے دوستو جس طریقے سے سوشل میڈیا پر محمد زبیر کے لیے آتنگوادی شبد کا استعمال کیا جارہا ہے صرف اس لیے کیونکہ ہمیشہ محمد زبیر آل کنیوز کے کو فاؤنڈر ہے اور اپنا ایک فیکٹ چیکر کے نام سے ان کی ایک بھومی کا ہے جو درج کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میں وہ ہر ایک خبر پر بھارتی جندہ پارٹی کی دوارہ فیلائے گے جھوٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور سچ سب کے سامنے لانے کا کام تہی نہ کریں کرتے دکھائی دیتے ہیں جس کو لے کر اب جو ہے بھارتی پورو کرکٹر وینکٹیشور پرساد نے محمد زبیر کو لتار لگاتے ہوئے انہیں نفرت ہی بتاتے ہوئے ان کی بھاشا کو غلط بتاتے ہوئے ان پر ترہ ترہ کی الزام لگائے ساتھ میں آتنگوادی شبد کا استعمال کی ہے اور اب انڈیا نے خبر لکھئے آتنگ کی جیسا نفرت فیلانے والا بھیگ پر پلنے والا فدق رہا تھا محمد زبیر آئینہ دکھا اصلی اوقات دکھائی وینکٹیش نے دراصل نو ستمبر کو وینکٹیش پرساد نے ایک پوسٹ کے ذریعے بی سی سی آئی کی آلوشنا کی تھی ان کی ایک پوسٹ نے سبی کا دھیان کی چھالا کی کئی ساری پوسٹ وینکٹیش پرساد نے کی تھی جس میں ایک پوسٹ نے سبی کا دھیان اپنے طرف کھیچ لیا اس میں کیا لکھا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کوئی بھرشت اہنکاری ویکتی کسی غیر بھرشت سنگٹھن کی بہنت کو ختم کرنے اور پورے سنگٹھن کی پرتشتہ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اس کا پرباؤ صرف سکشم نہیں بلکہ بلکہ ویاپار اس طرح پر ہوتا ہے ہر شیطر میں سچ ہے پھر چاہے وہ راجلیتی ہو کھیل ہو پترکاریتہ ہو یا کورپریٹ ہو تو اس طرح کا ایکسپرٹ ٹویٹ کیا تھا وینکٹریش پرساد نے جس کو لے کر فیکٹ چیکر آل ٹیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبیر نے لکھا بھاجپا سانسط کے بیان این آئی پر سنبھامنا کا انتظار کیا جا رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جائے گا کہ ویڈیو بھرامک ہے ایسے ٹویٹ پر وینکٹریش پرساد نے محمد زبیر کو پھر اس کے بعد آ رہے ہاتھ لیا یعنی کی وینکٹریش پرساد جو کی بھارتی کرکٹ کے پورو گین باز رہ چکے اس طرح سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس پر محمد زبیر نے بھی ایک ٹویٹ کیا حالان کی بعد میں ایک دوسری طرف سے ٹویٹ بھی کر دی گئے جس کو لے کر محمد زبیر کے ٹویٹ ٹویٹ کا ایک سکرین شوٹ لگا کر وینکٹریش پرساد لکھتے ہیں ہاں 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 ہمیشہ نفرت فیلانے والا وہ بول رہا جس نے اپنے جنڈے کی لئے کئی لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی تم فیکٹ چیکر کے بھیش میں ٹھیک ویسے ہو جیسے کوئی آتنگ کی شانتی کی بات کر رہا ہو اب پوسٹ کرو کہ تیرے پیسے کی ضرورت ہے اپنی ویب سائٹ کے لئے بھیق مانگو کیونکہ لوگوں کو بے فکوف بنا کر پیٹ پانلے میں تمہیں کوئی شرم نہیں آتی تو اس طرح کی طرح دوستو محمد زبیر کے دوارہ ٹویٹ کیا گیا تھا اس کا سکرین شوٹ لے کر اس طرح کا ٹویٹ کیا اور آتنگ کی شبد جیسا استعمال محمد زبیر کے لئے اس ٹویٹ میں کیا گیا ہے اب اس کو لے کر دیکھئے آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ محمد زبیر جس طرح سے اپنی پترکاریتہ کرتے ہیں اور فیکٹ چیک کے طور پر ان کے خبرے جو کی سچ کی پرتال کرتی اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی سیل دوارہ جو بھی آؤٹلیٹس شیئر کی جاتے ہیں جو جھوٹ پھلا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی فیکٹری ہے جو ہے جھوٹ کی وہ اپنا پرچارتان کی طرح سے چلاتی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کا کام کہیں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایکسپوز کرنے کا کام محمد زبیر کرتے ہیں اور یہی ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے اس لئے محمد زبیر کو لے کر اس طرح سے ٹارگیٹ اپ کیا جا رہا ہے اور اس پر پہلے بھی کیسی خبریں سامنے آجوا کی جہاں پر محمد زبیر کو غلط کیس میں فسا بھی دیا گیا حالانکہ ابھی حال ہی میں جو ایک خبر آئی تھی مزفر نگر سے جہاں پر اسکون میں بچے کی ایک پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سوال لوا تھا اس میں محمد زبیر نے بچے کو ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایکس پر کچھ سچائی دکھانے کی کوشش کی تھی جہاں پر محمد زبیر پر کیسی درج کر لیا گیا تھا کیونکہ بچے کی پہشان اجاغر کی تھی اس کے بعد محمد زبیر نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا حالانکہ اس کے بعد انہوں نے اپنی سپائی بھی بتائی کہ ہاں کس طریقے سننے اس ویڈیو کا استعمال کیا تھا تو اس کے معاملہ درج کر لیا گیا دوستو اس کے پہلے بھی محمد زبیر کو کئی مہینوں جیل میں بھی رہنا پڑ چکا ہے جہاں پر بھارتی جنتر پارٹی کی سرکار نے خود محمد زبیر کو فسایا تھا سچ دکھانے کو لے کر اس کے پہلے بھی اور بھی کئی اٹیک سن پر ہو چکے ہیں تو دس طرح سے یہ ساری خبریں سامنے ویڈیو پرسات کا ٹویٹ وائل ہوا سوشل میڈیا پر محمد زبیر کو آتنگی خوشت کر دیا گیا جہاں پر محمد زبیر کوئی کھا جاتا ہے کہ وہ ایک فیٹ چیگر کے روپ میں اپنا ایک دان کھینے کی لوگوں سے لیتے ہیں لوگوں سے بھیق مانگتے ہیں لوگوں سے پیسہ لینے کا کام کھینے کی زبیر کرتے ہیں تو دوستو سوشل میڈیا پر جس طرح سے محمد زبیر اور ویڈیو پرسات کو لے کر ایک الگ طرح کا trending جو دیکھا جا رہا ہے اور دکھا جا رہا ہے کہ اس طرح سے محمد زبیر کو تمام طرح کی باتیں ویڈیو پرسات نے اس کو لے کر اب لوگوں کے ٹویٹس میں سامنے آنے لگے اور وہ دیے بتا رہے ہیں کہ ویڈیو پرسات کو لے کر اتنی نفرت جس طرح سے وہ اگل نہیں وہ ان سے ہی امیت نہیں کی جائے سوہل کا ویکٹ ابھی بھی خوش دیتا ہے اور بھارتی کرکٹ کے سب سے بہترین پلوں میں سے ایک ہے لیکن آقاو کو خوش کرنے میں لوگ اپنی گریمہ آتم سمان اور وشویس نیتہ کو بھول جاتے ہیں ایک فلیش میں ہیرو سے زیرو یعنی کہ یہاں پہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ اس طرح سے ویڈیو پرسات آقاو کو خوش کرنے کے لیے بھاشپا کو خوش کرنے کے لیے ایک زہر اگلنے کا کام کہنے کہنے کر رہے ہیں کانگریس سمرتک تحصیل پونے والا نے لکھا پریے وینکٹریش پرسات آپ ہر کسی کے لیے ایک ہیرو کی طرح ہے اس دنیا کو بہت خوش دیا ہے کرپیا کرتگیر ہے جس طرح آپ زبیر کے لیے نیگیٹیو ہیں دوسروں کے لیے نیگیٹیو نہ بنے آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے اس میں خوش رہے اور پاور میں ہیں اسے ٹارگٹ نہ کریں یہ اچھت نہیں ہے اس طرح سے ریڈیو جو کی سائمہ لکھتی ہیں ایک ایک کر کے سب ہی ہیرو گر رہے ہیں یہ کتنا نراشو جنا کے اپنی بھاشا دیکھئے کیسی بیمار مان سکتا ہے یہ بہت شرمناک ہے وینکٹریش پرسات کو لے کر اس طرح سے لوگوں کے ریاکشنز لوگوں کی پرتکریاں سامنے آئیں جو دکھاتی ہیں کہ واقعی میں آقاؤ کو خوش کرنے کے لیے بھاشوا کو خوش کرنے کے لیے اور کسی پارٹی کا سمرتھن کرتے ہو وینکٹریش پرسات کی بھاشا کتنی زیادہ گر چکی ہے اس طرح پترکار زویہ رسول لکھتی ہے ایک پورو کرکٹر اب ایک ٹرولر بن گیا ہے ساموہی کھتیاروں کے سمرتھک اور موب لنچر سے سہانوبوتی رکھنے والا آتنکیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ کہا ہے رہے جو ہر دیر ہتیا کرنے والے آتنکیوں کو مون سمرتھن دیتے ہو ایک مسلم کو آتنکی کہنے سے پہلے دو بار نہیں سوچتے اس طرح انوشہ روی سود نے لکھا ہمارے بچپن کے نائک آخر کتنا نیچے گریں گے دوستو اس طریقے سے ہر کوئی وینکٹریش پرسات کے زہریلی بھاشا زہریلی زبان پر اور گھٹیاں مان سکتا کو لے کر اپنی پرتکریائیں دے لے اور یہ دکھانے کی کوشش بھی کریں کہ وینکٹریش پرسواد اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح سے زہریلی بھاشا کا استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں تو دوستو آپ اس پورے مدی پر کیا سوچنے ہو اور وینکٹریش پرسات کے سٹوئیٹ کو لے کر آپ کی کیا پرتکریائیں آئیں کومنٹ سیکشن میں اپنے آئے ضرور بتا اور ایسے ہی تمام ویڈیوز کیلئے بنے رہے میرے ساتھ دکھانٹ آت پر